بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بنانے جا رہے ہیں ہم چپس it's very first time in zanira's life کہ وہ چپس بنا رہی ہے سو چونکہ first time بنا رہی ہے اس کی ریسپی شیئر کرنا بھی بہت ضروری ہے سو دیکھو جی بتائیے زنیرہ کیا ہے یہ چپس کٹے ہوئے اور اس میں ڈال رہی ہے یہ چکن پاورڈر کتنے چمچ ڈال لیں دو چمچ ٹھیک ہے یہ لو ایک چمچ اور ڈال رہی ہے نا ہے نا بھی ایک چمچ اس میں اچھا چکن پاورڈر کے دو چمچ ڈال کے اسے کر دینا ہے اسے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے یہ دیکھیں جی یہ چکن پاورڈر ڈال گیا اب اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے تاکہ یہ چپس کے اوپر لگ جائے اور یہ دیکھیں یہ ہم نے حلیم بنایا ہے حلیم کی ریسپی ہم نے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دی ہے اس کا لنک تو آپ نے حلیم کو ضرور ٹرائے کرنا ہے مینوائل ہم اپنے چپس فرائی کرتے ہیں کڑاہی میں آئل ڈال دی ہے وہ گرم ہو چکا ہے تو اب ہم کرتے ہیں فرائے کڑاہی میں چپس ڈال دی ہے اور ان کو میڈیم ہائی فلیل پر فرائی کر لیتے ہیں یہ چپس فرائے ہو چکے ہیں باقی یہ بھی ہو رہے ہیں جو فرائے ہو گئے تھے وہ ہم نے پلیٹ میں ڈال لی ہے ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے آپ لوگ بھی ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا سمپل چپس بنانے ہو کچھ نہیں ہو گھر میں اگر آپ نہیں چاہتے کہ بچوں کو کیچپ دی جائے کہ گلے خراب ہوتے ہیں پھر اس پر ہلکا سا نمک اور چکن پاودر ڈالیں اور ٹرائے کریں یہ ریسپی بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو کچھ بھی بھی ضرورت نہیں ہے یہ بیسے ہی بڑے ٹیسٹی بنتے ہیں اگر چکن پاودر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ وجود کنور کے چکن کیوبز آتے ہیں وہ بھی لگا کر آپ ٹرائے کر سکتے ہیں بس جب آپ وہ لگا ہے تو خیال رکھیں کہ آپ میں نمک بلکل ہیوز نہیں کرنا امید ہے آپ کو یہ ڈیفرنٹ سے چپس کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کومنٹ سیکشن میں ہنجی ہنجی کھائیں اگر آپ نے ابھی دک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیل اس کو ضرور سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ